بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوارس ویڈ 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 بیک تو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید ہے خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لکھے آئے ہوں بہت ہی الگ قسم کا گوشت کی رسپی جسے بالٹی گوشت کہا جاتا ہے بالٹی گوشت بہت ہی مزہدار ہوتا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ بہت ہی زبردست اور اٹریکٹیو ہوتا ہے سیونٹی اور ایٹی میں یہ کراچی میں بہت مشہور تھا پھر اس کے جگہ کڑائی گوشت اور فرائی گوشت نے لے لی دونوں تقریباً ایک طرح سے ہی بنتے ہیں بالٹی گوشت کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کو بہت پسند آئے گی بہت ہی مزہدار اور لذیذ ہوتی ہے تو چلتے ہی ہم اسے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں بالٹی گوشت بنانے کے لیے میرے پاس ایک کلو مٹھن ہے تو اس حساب سے میں نے ایک کپ بھی کوکنگ آئل کا لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے کٹ کر اس کے اندر ڈال دیا ہے ہم نے پیاز کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اور اس کا تھوڑا سا کلر چینج کرنا ہے زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہم نے اس طرح سے ہی ہم نے پیاز کو رکھنا ہے اب ہم اس کے اندر دو چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ اٹ کریں گے میں نے درک اور لیسن کے پیسٹ کے اندر تین ادر دھری میرچیں اٹ کی ہیں اس سے ذائقہ بہت ہی زبردستہ آتا ہے ویسے بھی گرین چلیز جو ہے ہماری ہیلپ کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہیں اب یہاں پر ہم اس کے اندر گوشت اٹ کریں گے میں بکرے کا گوشت لے رہی ہوں یعنی کہ مٹن لیا ہے آپ چاہیں تو آپ بھی یہاں چکن میں بھی والٹی گوشت بنا سکتے ہیں اب ہم اسے فرائے کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے اور اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو واقعی کے سپائسیز ہم اس کے اندر اٹ کریں گے یہاں پر ہمارا گوشت جو ہے وہ کلر چینج کر چکا ہے تو اس کے اندر میں نے چار ادر ٹیمارٹر اٹ کی ہیں چھوٹے سائز کی ٹیمارٹر تھے میں نے چار اٹ کی ہیں اگر آپ کے پاس ٹیمارٹر بڑے سائز کے ہیں تو آپ دو یا تین ڈال سکتے ہیں دو سے تین منٹ تک اسے فرائے کرنے کے بعد ہم اس کے اندر سپائسیز اٹ کریں گے نمک لیا ہے میں نے اس بے زائے کا ڈیڑھ چمچ میں اس کے اندر سکھ مرچ کا پاورڈر اٹ کروں گی ایک سے آدھا چمچ ہم اس کے اندر حل دی ڈالیں گے دوبارہ سے اسے فرائے کریں گے ایک منٹ کے لیے تاکہ مرچوں کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے آپ اس طریقے سے گوشت بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گا کھڑے مسالیں یوز کر رہی ہوں میں یہاں پر میرے پاس کالی مرچیں ہیں چھوٹے والی پانچ ہتت ایک بڑی الائچی ہیں اور دو سٹک دارچینی کے ہیں کھڑا مسالہ ڈالنے سے گوشت سے بلکل سمیل نہیں آتی بہت ہی سبردست اور خوشبودار سالن ریڈی ہوتا ہے بولنی ہے ہم نے سارے مسالوں کو تو اب ہم اس کے اندر پانی اٹ کریں گے میں ڈیڑھ لیٹر پانی اٹ کروں گی مختلف علاقوں میں گوشت کی جو سافت ہوتی ہے وہ مختلف طرح سے ہوتی ہے تو آپ اپنے حساب سے پانی ڈالنے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اسے چیک کریں گے تو ہمارا کافی زیارہ پانی رہا ہو چکا ہے اس ٹیج پر ہم گوشت کو چیک کریں گے اگر گل گیا ہے تو ہم بھوننا شروع کریں گے آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر میرا گوشت ٹینڈر ہو گیا تھا تو میں نے چھوٹی کڑائی میں شفٹ کر لیا ہے اور اسے بھوننا شروع کر دیا ہے جیسے جیسے ہم اسے بھونتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اس کا کلر زبردست ہوتا جائے گا ایک چمچیاں پر میں نے سوکا دنیا پاورڈر اور آدھا چمچ کالی مچو کا پاورڈر ڈالا ہے آپ دیکھیں گا کہ اس کا کلر جو ہے وہ کتنا خوبصورت بنے گا بہت ہی مزہدار یہ بالٹی گوشت کی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ نے اسے ضرور ٹریک کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک مجھ سے شیئر کرنا ہے آدھا کپ ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے اور دوبارہ سی سے بھوننا شروع کریں گے دہی ڈالنے سے ہمارا سالن جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو ایک لائک کیجئے آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بڑھ وقت مل سکیں دیکھیں تقریباً جو کوکنگ آئل ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گیا ہے یہاں پر ہمارا گھوچو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر تین سے چار ادھت ہری میرچیں اور کٹا ہوا ادھرک ڈالیں گے ایک منٹ کے لیے سے دوبارہ سے چمچ کو چلائیں گے تاکہ ادھرک اور ہری میرچوں کی خوشبو جو ہے وہ اچھے سے گوشت میں شامل ہو جائیں ریڈی ہو چکا ہے ہمارا بالٹی گوشت اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سارا دھنیا اور تھوڑا سا ہی گرم مسالہ چھڑکیں گے بہت زبردست اور مزیدار سی رسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب ہم اسے کسی پلیٹ میں شیفٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ مسالہ دار گوشت کتنا مزے کا بنا ہے آپ اس کے گرے بھی چک کر سکتے ہیں کہ بلکل مزے دار سی اور سمودھ سی بنی ہے اس میں کوئی چیز کھڑی بھی نظر نہیں آ رہی پیاز اور ٹوماتر بلکل اس کے اندر میلٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اگر میری ویڈیو کا لائک کر دیجئے تو فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تینکس فور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ